اسلام ڈکوم فرنس ویلکم ایک ان مائی چینل جی گوڈ مارننگ ایکچولی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہوئے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز آپ سے پہلے اس کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور جوائن کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ اس کو جوائن کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا آج میں آپ کے ساتھ فول ویلوگ جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم مدرز کی روٹین جو ہے وہ کس طرح کی ہے کتنا بیزی ڈے ہوتا ہے جیسے ہی بچوں کو صبح بریکفانچ ویلوگا کروا کے اور ان کو سکول کے لیے ریڈی کیا اور بچوں کو سکول بھیجا اس کے بعد میں نے واش مشین لگا لی تھی اور کپڑے ویلوگا واش کرنا شروع کر دیئے کپڑے واش کر کے جیسے ہی میں فری ہوئی تو اب جی روم کی سیٹنگ کی باری آگئی ہے ایکچولی میرے پاس فیلحال ایک ہی روم ہے جیسے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ہی روم میں منیج کرنا پڑتا ہے تو میں نے بھی سارا کچھ جو ہے نا وہ اسی طرح سے منیج کیا ہوا ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ جیسے بھی ہے میں بہت اچھے سے رہ رہی ہوں ایک روم میں الحمدللہ میں روم جو ہے وہ بڑا ہے ساتھ بالکونی ہے اور وینڈو ہے وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی تو بیٹ شیٹ بغیرہ جو ہے وہ چینج کرنے والی تھی کیونکہ تقریباً ون ویگ جو ہے وہ گزر چکا تھا تو ایوری ون ویگ میں جو بیٹ شیٹ اس کو چینج کرتی ہوں یا پھر 3 ڈیز کے بعد لازمان بیٹ شیٹ کو چینج کر دیتی ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو پتا ہے کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز گرا دیتے ہیں بیٹ کے اوپر یا پھر بیٹ کے اوپر نشانات لگ جاتی ہیں جیسے چوکلٹس بغیرہ یا آئس کریم اس طرح سے تو 3 ڈیز کے بعد لازمان بیٹ شیٹ جو ہے نا وہ چینج کر دیتی ہوں اگر مجھے لگے کہ بیٹ شیٹ ٹھیک ہے تو پھر میں تقریباً 1 ویگ کے بعد اس کو چینج کر دی ہوں اور جیسے ہی میں اس کو چینج کر رہی تھی تو بچے جو سہن میں کھیل رہے تھے سکول سے آنے کے بعد شاور ویار لینے کے بعد اور بچے سہن میں چلے گئے کھیلنے کے لیے تو وہ بھی روم میں آگئے اور یہ دیکھیں بیبی کو بھی میں نے ادھر بیٹھایا ہوا تھا اب بیبی کو بھی بیٹھاوں گی اور اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہیں ایکٹیوٹی وہ کروں گی اور آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی موسیقی 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 جی تو فرینڈز ڈینر جو ہے نا وہ بھی تقریباً ریڈی ہو گیا ہے بہت مشکل سے سارا کام نپٹایا ہے اور یہ رات ہو گئی ہے اور اب ہزبینڈ بھی آنے والے ہیں آج میں نے بنائی ہے جی بھینیاں بہت ہی مزے کی بن رہی ہیں میرا چینل ہے سو کیوٹ بلوگ اس میں اس کی فل ریسپی آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ بہت سی ریسپیز ہیں جو آپ کو سو کیوٹ بلوگ میرے چینل سے مل جائیں گی اور بھی بہت سی انٹرسٹنگ آپ کے لیے انفرمیشن ہے اس میں لازمی اس چینل کا بھی وزٹ کیجئے گا اور اس کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا آپ نے ویڈیو کو شروع سے اند تک واش کیا کریں پھر آپ کو ساری ویڈیو کے سمجھ آتی ہے کہ ویڈیو میں کیا کیا چل رہا ہے اور اس طرح سے جب میں اس کو جو ہے وہ گرائنڈ کر کے پیاس سبز میرچک اور ٹومیٹو کو ڈالتی ہوں تو بہت ہی اچھا بھنڈیا بنتی ہیں اور کچھ لوگ یہ بڑا بڑا پیاس کاٹ کر ڈال دیتے ہیں تو ان سے ریکویش کریں کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ڈال کے مت ریسپی بنایا کریں کیونکہ وہ اچھی نہیں بنتی موسیقی 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 موسیقی